بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ آج ایک اور پردیسی بھائی ہمارا پاکستانی بھائی پاکستان پہنچا خیروعافیت سے پہنچ گیا یار اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب پردیسیوں کو خیروعافیت سے لے جائے اور میرے بھائی خیروعافیت سے جاتے ہیں ہاں ایک چیز میں ویڈیو کا سٹارٹنگ میں بول دوں پاکستانیوں کے مطلق جب ہم جا رہے ہیں نا کچھ چھٹی جا رہا ہے تو اس ٹائم اگر آپ جہاد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے ساتھ دوسرے آپ کے بھائی پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں تو بھائی کسی سے پنگا مت لیجئے گا کوئی اکڑکر چر رہا ہے کوئی جیسے میں سے مرضی چر رہا ہے اس کی مرضی اس کو بولیے گا ہے بھائی سلام ادھر سے گزر جا یا میں ادھر ہو جاتا تو تُو پہلے گزر جا یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب ہم چھٹی یارے ہوتے ہیں اس ٹائم اپ فل فرم میں ہوتے ہیں ہاں جب وہاں سے واپس آنا ہونا پھر میں ابھی مثالیں تو بہت ہیں پھر ایسی کنڈیشن ہوتی ہے ہماری تو بہرحال یہ بات اس لیے کر رہا تھا میں نے جب لاس ٹام سفر کی آپ کو شاید دیکھا دیکھا دیو دکھا ہی رہا ہوں میں جس سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا آگا بھی پاکستانی تھا اس نے سیٹ پیچھے کی جا رہا ہے ابھی میرے ٹکھنے ہیں یار وہ کتنا کی پیچھے ہوگی اچھا اے راستر میں نے اس کو کچھ نہیں بولا مجھے پتا ہے آپ ہی فرم میں آئیے اچھا اے راستر آئی میں نے اس کو بولا کہ میری ٹانگیں دیکھ لیں اس نے بولا ٹھیک اس نے بولا سیٹ آگے کریں اس نے بولا کہ سیٹ میری آگئی اس نے بولا نہیں سر پلیس سیٹ آگے کریں آپ کی سیٹ اور ساتھ فری سیٹ دیکھیں اتنا ڈیفرینڈ دونوں تو پھر اس بھائی نے سیٹ آگے کی جو بندہ جن کا اس کا ہی کام ہے اگر ایکسپائر ہو بھائی وہ نکل کفالہ بھی کروا سکتا ہے خروج جانا ہو امبیسی میں اپنی فائل جمع کروا سکتا ہے امبیسی کے تھروج آ سکتا ہے میں مختلف ویڈیز میں ذکر کر چکا ہوں میں ٹھیک ہے شورتہ پکڑ لے گا تو پھر چھوڑے گا یا ڈیپورٹ کرے گا وہ تو آپ کو پتا ہے حروب والا بندہ بھائی بہت مشکل ہے نکل کفالے کی متعلق اگر بات کریں ہاں اگر اس نے آؤٹ پاس بنانا ہے تو پاکستانی امبیسی سے بنا سکتا ہے لیکن اس کے لیے بھائی یہ ہے کہ پھر وہ دوبارہ سعودری بھی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے نیو ویزا کے طور پر وہ بھائی ویڈس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں وہ تو بھائی پھر اس کا بھائی ایر مطار پیپر ہوتا ہے مرحل پیپر وہ نکلتا ہے اسی سے یہ چیز کلیر ہوتی ہے اچھا تیسرا یہ کہ اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ بلاگ حروب ہے یا عمرہ پر ہے بھائی وہ اگر خدا نہ خواستہ پکڑا گیا تو اس کو قید بھی ہو سکتی ہے جو میں نے ایسے قوانین بھی دیکھے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں عمرہ پر گئے اور پکڑے گئے بعد میں بھائی چھے چھے ماہ جیل میں رکھے انہوں نے پھر ڈیپورٹ کیے تو یہ آپ میسے سن لیں بھائی کا پھر آپ کو اس کے مطلق تھوڑی ڈیٹیل بھی بتا جاتا ہوں میں اسلام علیکم بھائی یعنی کہ آپ تو بتایا نہیں تھا کہ سعودی میں میرا بھائی پکڑا گیا وہ اس کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا وہ ابھی کراچی پہنچ گیا کراچی سے یعنی کہ کتنے دن اپنے گھر جائے گا پاسپورٹ اس کا نہیں ہے ٹھیک ہے جی بھائی نے بسا ہم بات کی تھی کہ بھائی ایسے وہ ایک میرا بھائی ہے تو وہ پکڑا گیا اس کو شرطے لے گئے ہیں اس کے پاس تو پاسپورٹ بھی نہیں ہے اکامہ بھی نہیں ہے تو ابھی کیا بنے گا تو میں نے ان کو تسلیل دیتے کی بے فکر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی دس پندرہ دن یا زیادہ سے زیادہ بیس دن کے اندر اندر ان کو ڈیپورٹ کر دیں گے پاسپورٹ نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ایسے ہی ہوا الحمدللہ وہ مجھے بہرے تھا کہ بھائی الحمدللہ وہ پاکستان پہنچ گیا ہے جیل کے رستے ڈیپورٹ ہوا ہے تو وہ ابھی کراچی ائرپورٹ پر پہنچا ہے وہ تو بھائی سعودی گورنمنٹ کی مرضی ہے پھر آپ کو کراچی اتاریں وہ پشاور اتاریں لہور اتاریں وہ ان کے جدر جہاز جا رہا ہے اس میں بٹھا دیتے ہیں اچھا بہتتا ہے ہی کراچی وہ اترا ہے اور کراچی سے گھر کتنے دنوں میں جائے گا تو میں نے بولا کراچی میں تو کوئی مشکل نہیں ہے ہاں اکثر ایسے کیس ہوتے ہیں کہ بندہ سعودیہ سے جو ڈیپورٹ ہو کر آتا ہے وہ یہاں پر بھی پتہ چلتا ہے جو ائرپورٹ کے اوپر بندے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بندہ ڈیپورٹ ہو کر آ رہا ہے تو اس کے پاس اگر پاسپورٹ ہے تو پاسپورٹ اکثر ضبط کر لیتے ہیں یا ایسے دستاوی ذات کاغذات ہیں تو وہ لے لیتے ہیں اس سے باغی بندے کو کچھ نہیں بولتے بندے کو بولتے ہیں آپ جائیں تو وہ میں نے ان کو بولا ہے کہ کوئی مشکل نہیں وہ آج ہی آج ہی گھر چلا جائے گا وہاں سے نکلے بعد ٹیکسی پکڑے اور گھر جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں اگر گھر دور ہے تو کوئی نکل جمائی بغیرہ جو پاکستان میں چلتی ہیں جیسا کہ ان میں سفر کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کوئی ٹینشل لینے کی ضرورت نہیں ہے مین مسئلہ یہی تھا جو الحمدللہ کیلئے رو گیا اور یہ اپنے گھر چلے گیا